بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ٹاپک شروع کرنے لگے ہیں 5.3 یہ ٹاپک ہے کہ اے کیو پلس بی کیو کے شکل کے جملوں کی تجزی یہ جو ٹاپک ہے یہ صفحہ نمبر نائنٹی ون پہ تو اس میں آپ کو پہلے فامولو کے بارے میں بتا دیتے ہیں جو استعمال ہوں گے اور آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اے کیو پلس بی کیو برابر ہوتا ہے اے پلس بی انٹو اے سکوئر پلس بی سکوئر مائنس اے وی کے اور اسی طرح اے کیو پلس بی کیو برابر ہوتا ہے اے مائنس بی انٹو اے سکوئر پلس بی سکوئر پلس اے بی تو یہ دو فامولے استعمال ہوں گے انشاءاللہ ہم ان فامولو کو جب بھی سوال حل کریں گے رواہز کرتے رہیں گے تو شروع کرتے ہیں مثال نمبر ایک اینکہ اگزامپل وان اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایکس کیو پلس سکسٹی فور آپ نے اس کی فیکٹوریزیشن کرنی ہے تو آپ کا معلوم ہے کہ یہ ایکس ہے تو کس کا کیو پلس سکسٹی فور ہے سکسٹی فور جانتا ہے فور کا کیو پلس سکسٹی فور ہوتا ہے کیونکہ فور انٹو فور انٹو فور سکسٹی فور ہوتا ہے اب آپ کے پاس یہ جو چیز ہے یہ اے کیو پلس بی کیو پلس بی کی فارم میں آگئی یہ آپ کا A ہو گیا یہ آپ کا B ہو گیا اور آپ کا فارمولا پتا ہے کہ یہ اس کے برابر ہوتا اب یہ فیکٹوریزیشن کا انصر اس لئے ہے فارمولے میں کہ آپ کو پتا نہیں کہ یہ رکھاند اس رکھاند سے زرب کھاری تو آپ نے فیکٹرز بنا لیے اور ان کو مزید اس سے چھوٹا نہیں کر سکتے تو فارمولے کے مطابق کیا ہوگا کہ A پلس بھی آتا ہے تو A کا x plus 4 into پہلی رکھان کا سکوار ہے اینکہ A کا سکوار جو کہ A ہے x x کا سکوار plus 4 کا سکوار minus x into 4 تو یہ آجاتا ہے x plus 4 into x square plus 4 minus 4x یہ سواری 4 کا سکوار 16 آجاتا ہے اور اس کو بہتر طریقہ لکھنے کا یہ ہے کہ آپ اسے x square minus 4x plus 16 لکھ لیں ٹھیک ہے تو آپ کا یہ انسر آگیا ہم کرتے ہیں example number 2 اس میں یہ ہے کہ 1 minus z6 اب یہ بڑی ایک یونیک سی ہے example اس میں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ 1 اس کا کیوپ minus z2 کا کیوپ آپ اسے ایسا لکھ سکتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں کہ پہلے اسے اس طریقے سے حل کرتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو ایک اور طریقہ بتاؤں گا اس کو حل کرنے کا پھر اس طریقے سے کریں گے تو ہم درمیان میں line draw کر دیتے ہیں تو یہ فامولے کے مطابق کیا ہوگا آپ فامولہ میں آپ کو اوپر لکھ دیتا ہوں a cube minus b کیوپ کا فامولہ یہ ہوتا ہے a minus b into a square plus a b plus b square تو یہ ہوگا 1 minus z square into 1 کا square جو کہ 1 ہی ہوگا plus a b یعنی کہ 1 into z square plus b کا square تو z square کا square یہ ہے کہ 1 minus z square into into 1 plus z square plus z 4 اب ایسی اس کو 1 minus z square کا 1 minus z into 1 plus z لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب رہی اس کی بات کیا اس کو یہاں چھوڑ سکتے ہیں کہ اس سے آگے بھی جا سکتے ہیں آپ نے پچھلے ایکسرسائز میں سوال کیا کہ ان کو مزید بھی آپ کر سکتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں جیسے یہ 1 ہے 1 کا square یہ z4 z2 کا square اگر آپ اس کا مکمل کرنا چاہوں مربع یعنی کہ square کمپلیٹ کرنا چاہوں تو مجھے کیا چاہیے 2 z square چاہیے اب ایک z square تو دیا ہوا ہے تو میں ایک z square اور ایٹ کرتا ہوں تاکہ square میں مکمل ہو جائے اور ایک z square اس کو نکال بھی دے تاکہ یہ بیلنس رہے اور یہ میں نے کیا تو میں نے براکٹ بند کر دی ٹھیک ہے اب یہ چیز ایک مکمل مربع بن جاتی ہے 1-z into 1 plus z ٹھیک ہے اور 1 plus z f4 پیشہ ایسے لکھ دیں کوئی فرق نہیں پڑتا plus 2 z square minus z square یہ z square اس کا مربع بناؤں گا 1 plus z اب یہ کس کا مربع بنتا ہے 1 plus z square کا square اور minus z square یہ باہر والا اب یہ چیز a square اور یہ چیز b square تو a square minus b square ورہ فامل آ جاتا ہے تو اس کو اگر میں استعمال کروں گا تو 1 minus z اسی طرح 1 plus z اسی طرح اور یہ چیز کیا آج ہے کی 1 plus z square آ یہ کچھ مجھے گربر لگ رہی کچھ میں نے غلطی کیا ہے یہاں پہ یہ یہ دونوں جہنا یہ z square آرہے ہیں آج نہیں ٹھیک ہے غلطی نہیں ہے یہ z آئے گا ساری میں کچھ غلط سمجھ رہا تھا یہ z square آنا تھا ز کا square آتی بلکل ٹھیک ہے into 1 plus z square اور اب یہ minus کی بجائے plus آئے گا z ٹھیک ہے یہ آپ کا answer آگیا جو کہ بک میں دیا ہوا دوسرا طریقہ اس کو کرنے کا یہ تھا کہ 1 minus z6 لکھا تھا نا آپ اسے یوں بھی تو لکھ سکتے تھے کہ یہ ہے 1 کا square minus z 3 اس کا square بجائے کہ z square کا cube لینے کہ z cube کا square بھی تو لے سکتے تھے نا اگر یہ لیتے تو a square minus b square والا formula یہاں پی آتا تو 1 minus z cube into 1 plus z cube آجاتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اب 1 minus z cube اور 1 plus z cube یہ دو formula جو آپ نے اس topic میں سیکھ ہیں تو اس کے مطابق یہ جاتا 1 minus z ٹھیک ہے into 1 plus z square minus z یہ plus z آتا اور اس کے لیے 1 plus z into 1 plus z square minus z اور اس وقت آپ rearrange کرنا چاہیں تو جاتی form میں آج اس کو پہلے لکھ رہا ہوں تو یہ answer exactly وہی answer ہے جو یہاں پہ آیا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ سٹیپس کام تھے سیمپل طریقے سے ہو گیا اس میں آپ کو کافی جگہ پہ plus minus کرنے پڑے زیادہ سٹیپ سنوال تھے لیکن بہرحال دونوں طریقے ٹھیک ہیں جیسے آپ مناسب سمجھیں تو اس کے ساتھ یہ ویڈیو ختم ہوئی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ٹاپک وہ شروع کریں گے جو کہ ایکسرسائز ہے 5.3 انشاءاللہ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملقات ہوتی ہے السلام علیکم